بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر سے کشمیر لہو لہان کر دیا گیا ہے بھارتی فوجیوں کو نہ ہاتھ کمپا اور نہ زمین کمپی آج کے روز بھارتی فوجیوں نے نرندر مودی کے کہنے پر ایک ساتھ بارہ کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے کشمیری نوجوانوں کا آخر کیا قصور تھا جبکہ دوسری جانے بھارتی ریاستوں میں بڑی بغاوتوں کا آغاز ہو چکا ہے بھارتی ریاستوں نے بھارت سے ہی آزادی کا اعلان کرنا شروع کر دیا ہے نرندر مودی کے ناجائز قانون ان پر ناجائز ظلم و تشدد نے بھارت کو تباہی کے دہانے پر لاکھ کھڑا کیا ہے اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام اس وقت بھارت انتہائی مشکل کا شکار ہے اس وقت ایک جانب کسان تحریک نے سر اٹھایا پھر خالستان تحریک پاکست مسلمانوں کا اپنے خلاف قوانین بنائے جانے پر اتجاج پھر تمام مسلمان سڑکوں پر آگئے کوئی بھی بھارت کے اندر اس وقت خوش نہیں ہے کچھ انتہا پسند ہندووں نے نہ تو بھارت کے اندر امن ہونے دیا ہے اور نہ ہی انتہا پسندوں نے مقبوضہ کشمیر کے اندر امن ہونے دیا ہے اب تازہ ترین خبریں یہ ہیں کہ انتہا پسند ہندو انڈیا سے خاص طور پر نریندر مودی سے اجازت لینے کے بعد مقبوضہ کشمیر کے اندر جا کر بھارتی فوجیوں کی وردیاں پہن کر وہاں پر کشمیریوں پر ظلم و تشدد کھا رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر جب خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے ایک ساتھ بارہ کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیچھے کیا رہ جاتا ہے اسی دوران اسرائیل کی جانب سے پہلی مرتبہ مقبوضہ کشمیر سے ریلیٹڈ ایک ریپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اب اسرائیل کے بعد بھارت بھی اسرائیل کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کشمیریوں کو شہید کر کے ان کی لاشیں ان کے جسد خاکی دور دراز مقامات پر بھیج دیتے ہیں یا پھینک دیتے ہیں یا پھر دفنا دیتے ہیں لیکن لوہاہ کین کے حوالے نہیں کیا جاتے بلکہ ایسے ہی جیسے اسرائیل فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملات کر رہا ہے ویسا ہی یہاں ہو رہا ہے اسرائیل کی جانب سے اتنی بڑی ریپورٹ منظر عام پر آئی ہے اب ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں طالبان چائنہ ترکی ایران تمام مسلم امالے کے ساتھ مل کر اب وقت آ گیا ہے کہ چڑھائی کی جائے اور مقبوضہ کشمیر کو آزاد کیا کروایا جائے ہمارے پاس آئی ایس آئی ہے ہمارے پاس پاک آرمی جو ورڈ ٹاپ فوج ہونے کے باوجود ہمیں کس بات کا انتظار ہے آئے روز نرندر موڈی پاکستان کو دھمکاتا ہوا نظر آتا ہے کبھی بھارتی میڈیا پر بیٹھے ان کے جرنیل کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کسی وقت بھی ہٹ کر سکتے ہیں پھر یہ اپنے ابھی نندن جو کہ پاکستان سے انتہائی بری طرح سے پٹ کر گیا ہے اس کو ایوارڈ تک دیے جاتے ہیں کبھی پاکستانی جنگی جہازوں کا بھارت سے کمپیریزن کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو ناظرین اکرام آج کے روز جو واقعہ پیش آیا ہے وہ انتہائی دل دہلا دینے والا ہے انتہائی تخلیف پہنچانے والا ہے ایک ساتھ بارہ کشمیریوں کو بھارتی فوج نے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا ہے یاد رہے بار بار ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ انتہا پسند ہندو بھارت سے مقبوضہ کشمیر جا رہے ہیں اور بھارتی فوجیوں کی ورتیوں میں مسلمانوں پر کشمیریوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں بھارتی فوج کی میجورٹی جنگ نہیں کرنا چاہتی ایک تو ان کا مرال ڈاؤن ہے دوسرا انہیں علم ہے کہ ہم معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں حالانکہ غلطی کسی اور کی ہے تنازہ کسی اور بات پر ہے لیکن بیچ میں پیس رہے ہیں تو کشمیری نوجوان ان تمام تر کنڈیشنز میں اکثر سنتے ہیں کہ آج دو بھارتی فوجیوں نے تین بھارتی فوجیوں نے آج پانچ بھارتی فوجیوں نے خودکشی کر لی ہے اور اس کی وجہ کچھ بھی نہیں بتائی جاتی اپنی رائیفل سے دورانے ڈیوٹی کرنے کے بعد اپنے روم میں جا کر خود کو گولی مار لینا مار لیتے ہیں نجانے ہزاروں کی تعداد میں بھارتی فوجی اس وقت اپنے آپ کو ختم کر چکے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کا ضمیر ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا ہے کہ آپ معصوم کشمیریوں پر ظلم کر رہے ہو اب آج کے روز انہوں نے بالکل ایسے ہی کارروائی کی ہے اور ان کی جو لاشیں تھی یعنی کہ نو کشمیری جن کو انہوں نے شہید کیا ان کی لاشیں ان کے لوہہکین کے حوالے نہیں کی گئیں تو لوہہکین نے انتہائی زبردست قسم کا احتجاج کیا ہے پوری وادی پاکستان کے حق میں ناروں سے گونج اٹھی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے ریاستی دہشتگردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسری جگہ تین کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا شہید کشمیریوں کے لوہہکین کے جانب سے بھارتی فورسز کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا اور بھارت سے آزادی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے حق میں نارے بھی لگائے گئے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے علاقے رام باغ میں بھارتی فورسز نے جالی مقابلے کی آر میں تین کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا شہید کشمیریوں کے لوہہکین کی جانب سے بھارتی فورسز کے خلاف شدید احتجاج جاری ہے اور بھارت سے آزادی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے حق میں نارے بھی لگائے جا رہے ہیں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی فورسز کی ریاستی دہشتگردی کے خلاف آج جمعہ کو مکمل ہڑتال کا بھی اعلان کیا ہوا ہے یاد رہے کہ چند روز قبل بھی بھارتی فورسز نے چار کشمیری ڈاکٹرز کو ایک ساتھ شہید کیا تھا اور چاروں کی ناشیں تہویل میں لے کر خود ان کو کسی نامعلوم مقام پر تدفین کر دی کہا تو یہ گیا کہ ہم نے ان کی تدفین کر دی ہے کیا واقعی ان کی تدفین کی گئی کیا پھر ان کی لاشوں کو کہیں پھینک دیا گیا کوئی نہیں جانتا تو ناظرین اکرام مقبوضہ کشمیر میں مکمل طور پر آج ہڑتال ہے میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں جالی مقابلوں میں معصوم شہریوں کے قتل کے خلاف کل جمعیرات کو مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال کی گئی تھی حیر قانونی نظر بند مسررت عالم جو کہ حریت رہنما ہیں انہوں نے کشمیری عوام سے اپیل کیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں جالی مقابلوں میں بے گناہ شہریوں کے قتل کے واقعات کے اضافے کے خلاف مکمل ہڑتال کریں علاقے رامباغ میں تین کشمیریوں کو اور پندرہ نومبر کو حیدر پورا میں ایک جالی مقابلے میں چار افراد کو گولی مار کر شہید کیا تھا ناظرین اکرام در حقیقت انڈیا کی دم پر پون آ چکا ہے جس کا وہ انتقام معصوم کشمیریوں سے لے رہا ہے آئے روز ڈیلی بیسز کر ہم سنتے ہیں کہ معصوم کشمیریوں کی لاشیں لوہہکین کے حوالے نہیں کی جاتی نہ جانے کتنے کشمیریوں کا آج تک وہ شہید کر چکے ہیں اب تو تمام ظلم کی حدیں پار ہو چکی ہیں آج کے روز بارہ کشمیریوں کو شہید کیا گیا اور بالکل اسرائیل کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ مزید آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اب فیصلے کی گھڑی ہے پاکستان چائنہ طالبان اور تمام مسلم ممالک کے لیے کہ وہ فیصلہ کریں آگے بڑھیں کشمیر کو آزاد کریں مقبوضہ کشمیر کے اندر یہ بھی تازہ ترین اطلاعات محصول ہو رہی ہیں کہ فوجی آپریشن بھارتی فورسز کی جانب سے کیا جا رہا ہے کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوج کا قتل و غارت کے دوران اس طرح کہکے لگانا اور مزاک اڑانا حیران کن ہے ایسے لگتا ہے جیسے وہ شکار پر آئے ہوئے ہوں انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام علاقے کے چپے چپے میں تائنات دس لاکھ سے زائد بھارتی فوج کی بندوقوں کے سائے تلے جہنم جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں انہوں نے بھارتی فوجیوں کی طرف سے کشمیریوں کے محاصرے اور تلاشی کی کاروائیوں کے دوران شدید سردی میں کھلے آسمان تلے رہنے پر بھی مجبور کرنے کی مضمت ہوئی یعنی کہ ہر طرح سے کشمیریوں کو ٹیز کیا جا رہا ہے تنگ کیا جا رہا ہے تاکہ کشمیری تنگ آ کر انڈیا کو ہی اپنا ملک تسلیم کرتے ہوئے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں کشمیری اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود یہ ظلم و ستم سہ رہے ہیں ان حالات میں بھی وہ پاکستان کے حق میں نعرے لگاتے ہیں سوچنے کا مقام ہے اور پاکستان کی آرمی کو اب آگے بڑھنا ہوگا ایک بڑا قدم اٹھانا ہوگا اور کشمیر کو بھارت کے تسلط سے آزاد کروانا ہوگا اللہ کرے کہ جلد ایسا ہی ہو آمین